محمد وعالی محمد وعجل فرجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اضحب اللہ عنہم رجسا وطاخرہم تدخیرا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعجل فرجہ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام محفلہ ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ یہ پروگرام ولایت ٹی وی ایسے کے پلاتفارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے لائف پروگرام ہے الحمدللہ آپ کال ان کر سکتے ہیں اپنی رائے سے ہمیں آباہ کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ناظرین ماہ مبارک ذو الحجہ جو ہے اب تقریباً اختتام پر پہنچ رہا ہے ہم عیدل ازہا کو گزارتے ہوئے عیدل غدیر سے گزرے پھر اس کے بعد اب منتظر ہیں عید مباہلہ کے اور اس کے بعد ظاہرے کے محرم کی آمد آمد ہے ناظرین امام الزلمانہ کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو جاری ہے تھرزرے کو جمعرات کے دن آجمعرات کا دن ہے جمعرات کا دن امام حسن العسکری علیہ السلام کے ساتھ منصوب ہے اور تھرزرے کو ہماری جو گفتگو ہے وہ سسٹرہ حما جعفری کے ساتھ ہم امام الزمانہ کے حوالے سے ہم مختلف زعویوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بالخصوص ایک حدیث پر ہم غور کر رہے ہیں اور اس حدیث کو انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے اور میں چاہوں گی کہ سسٹرہ حما جعفری کو ویلکم کروں پروگرام میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حل چالے گو کب سب خیریت ہے جی جی الحمدللہ آپ سنائیے آپ کے کیسے مزاج ہیں الحمدللہ شکر ہے خدا کا مالک کا بہت احسان ہے اور بس عید غدیر جیسا بھی آپ نے کہا عید غدیر گزر گئی ہے عید مباہلہ کی تیاری ہے اور اس کے آگے ظاہر ہے اہل بیت محرم کی کے لیے پریشان بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک لائے عمل تیہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مجالس ہوگی تو اسی میں ہم بھی مصروف ہیں الحمدللہ جی جی ماشاءاللہ ایک تھوڑا سا ظاہر ہے کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی آج پروگرام میں بات کریں گے بلکہ ناظرین اس آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو سیچویشن ہے محرم کے حوالے سے جو ہم ایک ایک الجھن کا شکار ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں چیزیں بہت یعنی بازے بھی ہیں اس کے باوجود فیصلہ کرنا ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ واقعیتاً محرم کا جب معاملہ آتا ہے مجالس کا معاملہ آتا ہے ماتم امام حسین کا معاملہ آتا ہے عزاداری کا معاملہ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت طور ہمیں اقلی تقاضوں کو علماء جو ہمیں گائیڈنس دے رہے ہیں ان کو ہمیں عملہ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنا لائے ہیں عمل تیار کرنا ہے انشاءاللہ تاکہ عزاداری ایک مختلف انداز سے ظاہر ہے کہ عزاداری ایک مختلف انداز سے ہوگی اور یہ تقاضہ ہوتا ہے ہر زمانے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زمانے کی ضروریات کے اعتبار سے مختلف زابیوں سے کسی بھی سیچویشن کا جائزہ لینے کے بعد ہم کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور یہی ہمیں کرنا ہے کہ ہر طرح سے بجائے اس کے کہ ہم اپنی عقل پر اپنے جذبات کو غالب کریں اور کچھ ایسے جذباتی فیصلے کریں جو کہ نہ صرف ہمارے لئے بلکہ کمیونٹی کے لئے نقصان کا باعث ہوں ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے اپنا لائن آف ایکشن تیار کرنا ہے انشاءاللہ بہترین طریقے سے پرجوش طریقے سے انشاءاللہ عزاداری کرنی ہے لیکن اس طریقے سے جو کہ زمانے کی اس وقت کی جو ہے وہ ضرورت ہے سوری میں بات کاٹ رہی ہوں آپ کی لیکن بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اس کے اوپر ضروری بات کرنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو ضرور برپا کریں گے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فرش عزا شفا ہے امام حسین علیہ السلام کا تبرک اس میں شفا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے کسی بھی طرح سے انکار نہیں کیا جارہا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے حالات تو کبھی پیدا ہوئے نہیں تھے اور اس وقت ظاہر ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو جیسا بھی آپ نے کہا کہ عقل کو استعمال کرنا ہے اور عقل میں اسی کے لیے ظاہر ہے جب ہمارے علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح سے مجالسے عزا برپا ہوں گی خدا سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ جب ہم اس پینڈیمک سے نکلیں گے انشاءاللہ تو اس سے کہیں زیادہ جوش اور خروش کے ساتھ انشاءاللہ مجالسے عزا برپا ہوں گی اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ رش انشاءاللہ مجالسے عزا میں ہوگا اور آپ اپنے حباب کو بھی بلائیے گا اور لوگوں کو بھی بلائیے گا لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے اور اس وقت جو حالات ہیں ان میں جو ہے وہ جذبات سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے اور امام حسین کیا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا اس کے اوپر ہمیں توجہ رکھتے ہوئے اور بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی اسیری کو یاد کرتے ہوئے امام زینب العبدین علیہ السلام کی اسیری اہلِ عرم کی اسیری کو یاد کرتے ہوئے ان مجالس عزا کو برپا کرنا ہے گویا کہ وہ قید میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام آگے بڑھایا اسیری کی حالت میں تھے ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے لیکن انہوں نے پیغام کو آگے بڑھایا اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو نظرانداز نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم بھی ظاہر ہے کہ یہ ایسے حالات تو ہمارے والدین کے بلکہ ہم نے کبھی ایسے حالات سنے ہی نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ اب جب اس دور کے اندر ہیں اور یہ حالات ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں صحیح طور سے اپنے بزرگوں سے اپنے علماء کرام سے اور ان لوگوں سے جو عقل میں علم میں ہم سے زیادہ ہیں انہی کے جب ہم تقلید کرتے ہیں تو ہم جس عالم کی تقلید کرتے ہیں جب ہمارے علماء کرام نے ہم سے یہ کہہ دیا ہمارے مرجے نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ اس طرح سے مجالیس اعظہ کو برپا کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اسی طرح سے مجالیس اعظہ کو انشاءاللہ برپا کرنا ہے بلکل انشاءاللہ بلکل صحیح آپ نے انشاءاللہ ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جب یہ سلسلہ ہمارا ہی پروگرامز کا جو شروع ہی ہوا ہے یہ جو ڈیلی پروگرامزی کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے دیکھیں یہ مجھے مجھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے تو مجھے تک بہت اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک خیر کم از کم اپنی زندگی کے حوالے سے آپ سب کی جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کی حوالے سے یہ خیر مجھے نظرائی الحمدللہ پرودگاری اللہ میں ذکر خیر کو جاری رکھے اور انشاءاللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کریں لیکن الحمدللہ یہ پروگرام اسی زمانے میں ہم نے کوویڈ نائنٹین اس کا جو ہمارا بیسک شروع کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ویڈنیس پیدا کی جائے اور اس میں ہم نے علماء کا جو ذاکرات کا اور سب سے زیادہ جو وقت کی ضرورتی فیزیشنز کا ڈاکٹرز کا ہم نے ساتھ لیتے ہوئے اور پھر ہم نے آپ تک پیغامات جو ضروری تھے وقت کے حساب سے وہ پہنچانے کی کوشش کی اور اس وقت بھی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ڈاکٹرز کے پرسپیکٹیو سے زاکرات کے پرسپیکٹیو سے اور انشاءاللہ اور دیگر ہم جو میں سمجھتی ہوں کہ ایکسپرٹس ہیں جو کہ ہمیں اچھی رائے دے سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ پروگرامز میں اپنے ان کو بلائیں اور ہم اس حوالے سے بات کریں تاکہ ایک رجزیہ کر سکیں اور آپ لوگ بھی ہم سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور آپ کا کیا خیالیں کیا ہونا چاہیے اس وقت اجزاداری کے حوالے سے جو کیفیت ہے کہ بعض لوگ زہرے کے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا ملنا جلنا اور اس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کے رولز کو اوورائیڈ کرنا کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ ایک عقل مندی کا تقاضی نہیں ہے بہر طور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے تو اس پر ہم غور کریں سمجھانے کی ایک دوسری کو کوشش کریں اور اجزاداری کو اسی جوش و خروض سے میں کہتی ہوں کہ بلکل اس کو کیا جا سکتا ہے مجال اس کو زوم پہ اور چاہیں تو تو میں نے نیو یورک میں جیسے ہوں میرا بھائی وہاں پہ کافی چیز میں سوالے سے ایکٹیو ہے اور وہ کوششش یہ لوگ کر رہے ہیں اور انہیں پارکنگ لٹ دو جو ہے وہ لیے ہیں رنٹ پہ اور اس میں وہ ڈرائیو ان کر کے مجالس ہوں گی اور ایف ایم چینل کے ذریعے انہوں نے یعنی لوگ کو یہیسے جیسے ہوتے ہیں کہ بھئی اسپیکرز آپ لگائیں گے تو ریزیڈنچل ایریا ہے لوگ بسٹر ہو رہے ہیں آپ پاکستان کی طرح سپیکرز لگائے مجلسیں نہیں کر سکتے تو اگر اس پابندی کے ساتھ ایف ایم چینل کے ساتھ آپ گاڑی میں جیسے پاکستان میں بھی ہم زندگی بنا ہم نے مجلس ہے اس طرح سنی ہے کہ ہم اشرے کے دوران جب مجالس میں جاتے تھے تو گاڑی میں جاتے تھے باہر یعنی گاڑی میں ہی بیٹھ کے گاڑی سے زیادہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہم فٹ پاٹ پہ بیٹھ جاتے تھے اور مجلسیں سنتے تھے اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں بلکہ اور زیادہ اس وقت تو یہ زمانہ ہوتا تھا کہ صرف زاکر کی آواز سن رہے ہوتے تھے اب تو یہ فیسلیٹی ہے کہ سکرین بھی پروائیڈ کی جا سکتی ہے کہ آپ زاکر کی تصویر بھی دیکھیں اور آواز جائے ہو ایف ایم کے ذریعہ بلکل صاف آواز اس طریقے سے سب اجتماع بھی ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہے گی مجلسیں بھی رہیں گی اور یہ سلسلہ جائے ہو انشاءاللہ جاری رہے گا تو بہت سارے آئیڈیاز ہیں اور آپ بھی کوئی آپ کا آئیڈیاز آپ شیئر کریں کیونکہ یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے یہ ٹی وی کا پلیٹ فرم سب آپ کی بات سن رہے ہیں ہم اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کا اکیلا دماغ وہ نہیں سوچ سکتا جو مختلف ذہنوں میں اگر یہ دیکھیں اپنے آئیڈیاز ہیں تو آپ شیئر کریں گے اپنے آئیڈیاز اور سجیشنوں اور وہ لوگوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ مصلا اگر یہ درائیوین کا یہ جو نیو یارک میں اس طرح سے آرینجمنٹ ہو رہا ہے اگر اور دوسری جگہوں پہ لوگ اس طرح سے کوئی آرینجمنٹ کرنا چاہے مہارم کے حوالے سے اگر یہ ایک اجتماع بھی ہے اور مجلس کی ایک کمبائن مجلس کی تو باہر طور خیر ہم آج کا موضوع امام زمانہ کے حوالے سے میں بات کرنی ہے اور جیسے میں نے ارس کیا کہ اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ میں انشاءاللہ فیزیشن کو ڈاکٹرز کو انشاءاللہ پروگرام میں انوائٹ کروں ان کی اپینینز ہم لے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک انفرمیشن جتنی انفرمیشن آپ تک پہنچا سکیں ایکسپرٹ سے وہ آپ تک پہنچائے انشاءاللہ میں ہوا جی چاہوں گی کہ آج کے جو ہمارا موضوع ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فراجم تحضرے کا اس حوالے سے جو ہم حدیث کر رہے ہیں اس حدیث کو آپ پلیز آپ تھوڑا سا اس کی طرف اگر کنٹینیو کریں انشاءاللہ جی انشاءاللہ آج ہم اس کو انشاءاللہ ختم کر لیں گے اور اس کے بعد پھر محرم کے بعد پھر اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے امام زمانہ اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے گزتگو ہے یہ تو حدیث تھی جسے ہم کافی گزشتہ پروگراموں میں اس کو لے کر چل رہے تھے تو اچھا آج جو ہے وہ اس کا اختتام ہم کریں گے اور اس میں جو دو تین باتیں ہیں جس پر ذرا سا تفصیلی ہمیں روشنی ڈالنی پڑے گی یہ حدیث ظاہر ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو ہم جس حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر یہ حدیث بیان فرمائی تھی اور حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ آپ کے بالکل قریب تھے اور بار بار آپ حیران ہو کر پریشان ہو کر رسول خدا سے سوال کر رہے تھے جب رسول خدا یہ بیان فرما رہے تھے کہ جب میرے فرزن کا ظہور ہوگا تو اس سے قبل دنیا کے حالات کیا ہوں گے اور اسی کے ظہل میں یہ آپ نے پوری ایک قویل حدیث بیان فرمائی جس پر ہم مستقل بات کرتے چلے آ رہے ہیں اور سلمان جو ہیں وہ بار بار حیران ہو کر پوچھتے ہیں حیرانگی کے عالم میں کہ کیا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا اور پھر اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہاں سلمان میری جان کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم اس پروردگار کی قسم کہ ایسا ہی ہونے والا ہے تو اب آگے جو رسول اللہ رسول خدا ارشاد فرمارے ہیں سلمان پوچھ رہے ہیں اور رسول خدا ارشاد فرمارے ہیں کہ میری امت کے سروت مند سیر و سیاحت اور تفریح کے لیے حج پر جائیں گے اور درمیانے طبقے کے لوگ تجارت اور کاروبار کے لیے حج پر جائیں گے فقراء اور غرباء شہرت اور دکھاوے کے لیے حج کریں گے اب اس پر بھی ظاہر ہے کہ بات کی جا سکتی ہے اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال تو ظاہر ہے کہ حج ممکن ہی نہیں ہو سکا لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سروت مند افراد جو ہیں وہ ہر سال جو ہے وہ حج پر چلے جا رہے ہیں یا زیارتوں پر چلے جا رہے ہیں اور کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ ان کے تھاٹ پارٹ جو ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بلکل ہی چھٹیاں جس طرح سے گزارنے کے لیے کوئی جاتا ہے اس طرح سے وہاں پر سیرو تفری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں سے آتے ہیں درمیانے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ تجارت کی غرض سے حج پر جائیں گے اس پر بھی ظاہر ہے کہ پوری تفصیلی بات کی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے تجارت ہوتی ہے اور کس طرح سے اور اسی طرح سے فقرہ اور غربہ شہرت اور دکھاوے کے لیے حج کریں گے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ ان کے طبقے کے اندر جو ہے وہ کوئی اور حج کر کے نہیں آیا اس لیے ان کو بہت زیادہ پروٹوپول ملے گا تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ مظاہرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس دوران ایسے گروہ ہوں گے جو غیر خدا کے لیے فق علم شریعت کو پڑھیں گے اب یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک تفصیل طلب پورا موضوع ہے کہ وہ لوگ کے جو شریعت علم شریعت کو پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے وہ اس لیے حاصل کریں گے جسے دنیا ان کو مل سکے جسے دنیا کو وہ بٹور سکیں دیکھیں میں آقا بہجت تھے آقا بہجت کا مقصد انہوں نے خدا کو پا لیا تھا انہوں نے پروردگار کو دھونڈ لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو پا لیا تھا تو چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مقصد ہرگز بھی دنیا کو حاصل کرنا نہیں تھا جب ایسے لوگ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں وہ لقائے پروردگار کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کی رب العالمین بھی ان پر پزل نازل فرماتا ہے اور ان پر کرم نازل فرماتا ہے اور پھر ان کے ہر ہر لفظ میں چاہے وہ موٹی پیروے ہوئے ہوں یا نہیں ہوں گلدستہ بنا ہو یا نہ ہو بہت ہی سمپل اور سادہ الفاظ میں بھی ان کے اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ دلوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے لیکن رسول خدا یہاں پر یہ اشارت فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو غیر خدا کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اب آپ دیکھئے کہ آج کے زمانے میں میں ایک سوال کرتی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر بل گیٹس ہے بل گیٹس جو ہے وہ ایک کامیاب انسان ہے اگر ہماری آپ کی نگاہ میں وہ کامیاب انسان ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے کہ ہم نے حدف کو حاصل نہیں کیا ہے ہمارا حدف ہمیں نہیں ملا ہے اگر ہم اسے کامیاب انسان میری نظر میں میری نگاہ میں دنیا کا کامیاب انسان جو ہے وہ رہبر معظم ہے میری نگاہ میں جو دنیا کے کامیاب انسان ہیں وہ آیت اللہ فستانی ہے میری نظر میں جو دنیا کے کامیاب انسان ہیں وہ قاسم سلمانی ہے ہماری نگاہ میں جو دنیا کے کامیاب انسان ہیں وہ عارف حسین الحسینی ہے یہ افراد ہیں جنہوں نے کامیابی کو حاصل کیا جنہوں نے اخروی کامیابی کو حاصل کیا ہے اب اگر دنیا کے لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ دنیا کے لوگ ہیں جو عرب پتی ہیں پتہ نہیں کون کون ہے بہت سارے نام ہیں جو امیر ترین افراد ہیں تو اب ان کے نام اگر ہم لے لیں کہ یہ جو ہے وہ کامیاب انسان ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ پھر ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اپنی سوچ کو چینج کرنا ہوگا صرف دنیا کو حاصل کرنا جو ہے غیر خدا کے لیے علم کو حاصل کرنا کہیں بھی اسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے وہ علم حاصل کیا جائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور جو ہمیں خدا تک پہنچا دے جو ہمیں پروردگار تک پہنچا دے اور اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں ہم کو ہم پہ کرتے چلے جائیں تو رسول خدا ارشاد فرمانے ہیں کہ لیکن آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو غیر خدا کے لیے علم کو حاصل کریں گے علم شریعت پڑھیں گے زنا سے ہونے والے بچوں کی کسرت ہوگی یہاں آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں دوسرے اور یورپین ممالک میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر کسرت ہو گئی ہے کس قدر کسرت ہو گئی ہے پہلے برا سمجھا جاتا تھا لیکن آج جو ہے وہ اس کو ایک عام سی بات سمجھا جاتا ہے اور ایسے بچوں کی جو ہے وہ واقعا بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے اس کے بعد اشار کرمانے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں غنہ کا استعمال کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ایسی خوبصورت آوازوں ایسے خوبصورت لہن کے ساتھ ایک ہے قرط کی آواز جس میں واقعی آنکھ سے آنسو بہنے لگیں اور خدا یاد آ جائے اور ایک ہے جس سے انسان محضوظ ہونے لگے اور جھومنے لگے اس قریقے سے جھومنے لگے کہ جس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے تو وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا میں رغبت رکھتے ہوں گے صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا کے لیے صرف دنیا کے لیے ہر کام جو ہے وہ دنیا کے لیے ایسا بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بھی ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں ہم جلدی جلدی طے کر رہے ہیں جناب سلمان ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جی ہاں اے سلمان قسم بخدا ایسا ہوگا پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرما رہے ہیں اس دوران مہترمات کی حتق ہوگی مقدسات کی بے احترامی عام ہوگی گناہوں سے کمائی کی جائے گی گناہوں کا ارتکاب کاروبار شمار ہوگا یعنی جو گناہ کے ذریعے سے رسک اور روزی حاصل کیا جائے گا شدید ترین گناہ ہوگا اور اسے بزنس بنایا جائے گا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کی ڈیٹیل میں جائیں لیکن بہرحال یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں برے لوگ نیک لوگوں پر مسلط ہوں گے یہ ظاہر ہے کہ ہم کسی کے لیے جج تو نہیں کر سکتے بات کے لیے بہت عام سی بات کہی جاری ہے کہ کسی کو جج نہیں کیا جائے مگر ظاہر ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ ہمیں بیچارے پسپا ہی نظر آتے ہیں جھکے ہوئے ہی نظر آتے ہیں زیر عطاب ہی نظر آتے ہیں بنسبت ان کے جو کھل لم کھلا گناہوں کو انجام دیتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں کھل لم کھلا خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے جھوٹ آنکھا میں یہ پڑھا بعض اوقات بعض چیزوں کو ہم لوگ تھوڑا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اور ہمیں وہ جی سے کہتے ہیں کہ محسوس ہے ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے چونکہ ہمیں قریب ہیں لیکن آپ یقین کیجئے میں روئی اس بات پر میں سننے کو ملا کے میں نام نہیں لوں گا کہ کس ملک سے کہاں تھے لیکن باہرکہ شیعوں سید شیعہ فیملی جو آج کے لیے لیو ان ریلیشنشپس ہوتیں کہ لڑکی لڑکا شادی سے پہلے ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور اس پہ ماباپ بھی راضی ہیں اور ماباپ جو دوسرے رشدار اس طرح کی شادی میں شامل ہونا نہیں چاہتے ہیں ان کو زبردتی فورس کیا جا رہا ہے کہ شادی میں شرکت کریں اور ان کو جناب سیدہ کے نام کا دپٹہ بھنایا جا رہا ہے یعنی ایسی شادی میں یعنی مجھے لگا کہ جناب سیدہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی لیکن ہم بعض برائیوں کو ایسے سمجھ لگتے ہیں کہ یہ ہماری ہماری کمیونٹی میں اپنی کمیونٹی میں نہیں ہے لیکن انفرنٹریٹلی یہ جو برائیاں اطراف پہ پھیلی ہوئی ہیں اور یہ نہیں بات کری امریکہ میں امریکہ میں ہو سکتا ہے اور بہت سیٹوئی میں امریکہ سے باہر ملک یہ بات کر رہی ہو جو کہ اپنے ملکوں میں سے ایک ملک آتا ہے جہاں سے ہم لوگ یہاں مائیگریٹ کر کے آئے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کی تعلقات کو کوئی برا نہیں سمجھا جا رہا ہے یہ بات ہے کہ ماباپ راضی ہے اس چیز سے اور جسے کہتے ہیں کہ انسان فقط یہ کیا آنسو بہانے کے اس حوالے سے رشتدار مجبور ہوتے ہیں جو آواز اٹھا بھی رہا ہوتا ہے اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے یعنی وہ بات ہے کہ جو منکر وہ معروف بن گیا ہے یعنی جو برائی ہے اس کو زیادہ تر لوگ سپورٹ کریں گے اس میں ہرجی کیا ہے اور جو کہنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں یہ غلط ہے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم ہمیں ہمارے سگے اور ہمارا تمہیں ساتھ دینا چاہیے لوگ اس کو پریش ہے جو صحیح ایک بندہ بات کر رہا ہے اس کو جو ہیں لوگ کنڈیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس بارے میں میں سمجھتا ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ بالکل جسے کہتے ہیں میں کہ ایڈون نو ہاو ٹو ہنڈل اٹ لیکن واقعہ دنیج آپ نے حدیث بیان کی یہ واقعی ہے بہت کومنلی پوری دنیا بھر میں یہ برائی جو ہے یہ بری طریقے سے یہ سرائیت کر چکی ہے اس کے بعد پھر جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ماباپ راضی ہیں وہ راضی ہیں اور اس بات پر راضی ہیں کہ ہمارے بچوں کی خوشی ہے بچوں کی خوشی میں وہ خوش ہیں اگر آپ اس کو کنڈم کرتے بھی ہیں اگر آپ اس کو کہتے بھی ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یا آپ کے ہاں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہے یا میرے ساتھ بھی مجھے بھی معلوم ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اور میں نے ان صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ مجھے مدو کر رہی ہیں یعنی ایک ایسی بچی کی شادی جس کے ہاں چھ مہینے کے بعد پھر ولادت بھی ہو جاتی ہے اور وہ شادی ہو رہی ہے اور وہ جو ہے وہ آپ مجھے مجھے اس میں بلا بھی نہیں ہے یعنی ایک تو اتنا غلط کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی دعائیں دیں اس کو میں نے تو صاف صاف منع کر دیا کہ میں تو اس شادی میں شریک نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک برا کام ہے ایک غلط کام ہے اور اس غلط کام کے لیے آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اگر ہم جیسے لوگ بھی چلے جائیں اس میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو اب لوگوں کو تو اور بھی زیادہ ایک موقع ہاتھ آ جائے گا کہ اچھا بھئی آپ تو شریک ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم شریک ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے تو یہ بڑا عجیب وقت آ گیا ہے بہت ہی عجیب اور اس کے لیے بڑی جررت چاہیے اور بڑی حمد چاہیے اور اسی میں ظاہر سی بات ہے کہ گالیاں بھی پڑتی ہیں اور برا بھلا بھی کہا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں خدا کو مو دکھانا ہے پروردگار کو مو دکھانا ہے اپنی خابر میں جانا ہے سب کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہم کوئی اتنے پارسہ نہیں ہے ہم کوئی اتنے بہتی نیک نہیں ہیں خدا کے بندے لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور یہ جو لوگ مسلط ہو رہے ہیں جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ مسلط ہو رہے ہیں کہ یعنی جو اچھے لوگ ہیں ان کو بالکل پسپا کر دیا ہے اور ان کو جو ہے وہ بالکل نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں تو اب زمانہ بدل گیا ہے اور زمانے کی جو اقدار ہیں صرف یہ ہی نہیں اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں کہ جو برائیاں زمانے میں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہیں کہ جن کا ہم ظاہرے بات ہے اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو آگے ہم چلتے ہیں کوکپ جی جی جے اچھا جھوٹ آم پھیل جائے گا زد کرنا جھگڑالوپن آم رواج پا جائے گا فاقہ آم ہوگا اب جو بات میں کر رہی ہوں لباس پہننے پر فخر و مباہات کریں گے عام لوگ جو ہیں وہ لباس پہننے پر فخر و مباہات کریں گے اب یہ اس پر دیکھیں پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ لباس پہننے پر کتنے واقعات جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جیسا آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ برینڈ جو ہیں وہ آگئے ہیں اور اتنے برینڈ ہے ایک لون کا سوٹ جو پہلے ہزار دو ہزار میں مل جاتا تھا اب اس کی قیمت دس ہزار ہے اب اس کی قیمت پندرہ ہزار ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ برینڈڈ ہے تو جو پہننے والا ہے وہ بھی پہن کر وہ خوش ہوتا ہے اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے برینڈڈ سوٹ پہنا ہوا ہے اور یہ میں نے تو بہت دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی خواتین کو دیکھا ہے یہاں پر بھی دیکھا ہے اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے کہ لباس پہن کر یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی زرک برک اور ایک وہ لباس ہے جو منع ہے وہ لباس پہننا جس میں جو ٹیل والا جو لباس ہوتا ہے اس کو میں نے ایک مجلس میں پڑھ دیا تھا اور اس کے اوپر پڑھی ایک بحث لمبی چھڑ گئی تھی تو ظاہر ہے کہ جو شریعت ہے جو ہماری شریعت ہے لباس پہننے کے جو آداب ہیں ان آداب میں لکھا ہوا ہے کہ لباس کس قسم کا ہونا چاہیے کیسا لباس پہننا چاہیے تو اب وہ جو ٹیل والا لباس ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے میں نے یہ کرونا سے پہلے ایک تصویر آئی تھی پورے اسٹیج کے اوپر دولن کا لباس جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا پورے اسٹیج کے اوپر اور اس کے اوپر جو کام تھا نہیں نہیں کر کے میرا خیال ہے وہ کروڑ کا لباس ہوگا شاید جس طرح سے وہ لباس تھا یعنی اس کا کیا مقصد تھا اس لباس کا مقصد کیا تھا وہ جو اس کے اوپر کام بنایا گیا تھا جس نے بڑے ہاتھوں سے محنتوں سے آنکھیں پھوڑ کے اپنا وہ کام کیا ہوگا تو وہ ایک دن کے لیے اس میں چلنا پھرنا بھی دشوار ہے وہ دوبارہ وہ لباس پہنا جائے گا تو کس طرح سے اور اس کے اوپر پھر پورے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تصویریں اس کی ڈالی گئیں تھی اور میڈیا کے اوپر تصویریں آئیں تھی اور مجھے بھی کسی نے ویدی کہ یہ دیکھئے یہ حال ہے تو چلیے وہ تو ایک الگی کیس تھا لیکن ہمارے ہاں بھی جس طرح سے وہ ٹیل والا لباس بنا لیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ زمین پر تو یہ فیرونیت کی علامت ہے کہ جو لباس جو ہے وہ ٹیل والا ہے تو غرور اور تکبر ہے اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے منع ہے ایسا لباس پہننا منع ہے چلیے وہ بھی ایک الگ بات ہے اب جو ہم برینڈڈ کی طرف آتے ہیں برینڈڈ لباس پہن کر لوگ فخر و مباحت کرتے ہیں برینڈڈ لباس آپ ہجاب بھی دیکھ لیں اور ہر چیز جو ہے وہ اب برینڈڈ ہو گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ فخر کر رہا ہے اور افتخار کر رہا ہے کہ یہ میرا لباس جو ہے وہ سب سے اور یہ میں پہلے میں آپ کو بتاؤ یہ تو میں یہ اس چیز سے مجھے افسوسناک باتیں ناظرین مجھے نہیں پتا بٹ آئی تنگ آئی شوٹ سیڈ کہ میں نے خواتین کو یہ بھی دیکھا ہے ہموہ جی جب ہمارے بچے بھی چھوٹے تھے کہ بقاعدہ سے خواتین جو ہے وہ پیچھے سے ٹیگ کو چیک کرتی تھی کہ کہ کہاں کا ہے یہ آپ نے فلانی دکان سے خرید ہے یا کہیں ایسے والمارٹ سے یا کہیں سے خرید لیا ہے تو یہ بقاعدہ سے مطلب مجھے یعنی بہت یہ سیڈی سیڈی اتنی زیادہ دنیا پرستی اور وہ بچارے کہاں جائے جو کہ یہ برینڈز افورڈ ہی نہیں کر سکتا جو نہیں پہل سکتا وہ کیا مرض ہے وہ کیا کرے وہ شرمندہ ہو جائے وہ ذلت اور پاری کا شکار ہو جائے کہ کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا کیونکہ وہ برینڈڈ کپڑے جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ ایسی چیزیں جو کہ بلکل ہماری نظروں کے سامنے ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جناب ہم یہ ہمیں اس طریقے سے انسانیت اور فلانا اور ڈمکانا لیکن جب ایکچولی پریکٹیکلی باتیں آتی تو خود ہم ایسے لباس پہن کر یا ایسے لباس پہن ہم لباس دیکھ کے لوگوں کی شیخ سادی کا میں تھوڑا سا مختصر سا قصہ میں بیان کروں گی شیخ سادی کا لباس کی جو کہ بات ہو رہی ہے کہ شیخ سادی کو ایک دفعہ انہوں نے یہ لکھا اپنی جو حکایت میں سے حکایت کے ایک جگہ انہیں انوائٹ کیا گیا اور وہ بہت ضرور آئی گا اور بہت عزت کے ساتھ انہیں بلائے گیا اچھا وہاں وہ گئے تو بہت عام سا لباس پہن کے گئے کہ وہ مطلب کوئی امتیاز ایسا نہیں ہو رہا تھا وہ اگلے دن پھر گئے تو اگلے دن جب گئے تو بہت خوبصورت انہوں نے اچھا لباس جو پہنا تو لوگ بڑی ان کی عزت کر رہے ہیں تو انہوں نے کھانا لیا اچھا پہلے دن کوئی کھانے کو نہیں پوچھ رہا کہ آپ کھائیے بیٹھئے کچھ نہیں اب اگلے دن گئے تو لوگ خوب ان کی آؤ بھگت کر رہے ہیں تو انہوں نے اٹھا اٹھا کے کھانا اپنے جو کپڑے ان کی جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہم کپڑے دیکھ کے عزت کرتے ہیں ہم اس کی ظاہری شکل و صورت انسان نہیں دیکھتے ہیں انسان کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے بہت طور میں چاہوں گی شموہ جی اب اپنا تھوڑا سا کنٹی میو کیجئے جے ضرور تو اس پہ بھی ہمیں ظاہر سی بات ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو ضرور پہنے اچھا لباس پہنے جو اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں آپ ضرور پہنے لیکن اس کے اوپر فخر و مباہت نہ کریں خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اچھا آگے شکریہ بے موسمی بارشیں ہوں گی موسم کے بغیر بارشیں ہوں گی ساز باجہ گانے کے علات غنہ کے علات ڈھولک عام ہوں گے شترنج کا استعمال عام ہوگا اور ان کے استعمال کو اچھا سمجھا جائے گا عمر بالمعروف سے انکار کریں گے نہیں این المنکر کرنا چھوڑ دیں گے اس زمانے میں ایک مومن عام کنیس سے بھی زیادہ ظلیل ہوگا وہی جو بھی آپ نے حکایت سنائی تھی اسی سے متعلق اس زمانے میں قاریان قرآن اور عبادت گزار ایک دوسرے کو براولہ کہیں گے ایک دوسرے کی ملامت و مضمت کریں گے ملکوت و سماوات میں آسمانوں کی بلندیوں میں ایسے لوگوں کو ارجاس انجاس پلیت اور نجس کے نام سے پکارا جائے گا جناب سلمان یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا رسول خدا جی ہاں قسم و ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے اے سلمان ایسا ہی ہوگا صاحب سروت و مالدار فقیر سے ڈرے گا اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک محتاج ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرے گا لیکن کوئی بھی اس کے ہاتھ پر کچھ بھی نہیں رکھے گا جناب سلمان یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا رسول خدا جی ہاں اے سلمان قسم بخدا ایسا بھی ہوگا اس دوران ربیزہ سلمان میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ یہ ربیزہ کیا ہے جو بولے گا اور آواز دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو ان سارے حالات میں خاموش تھا وہ ان حالات کو دیکھ کر عوام کے مسائل کے بارے میں بول اٹھے گا اور تھوڑی تعداد کے علاوہ کوئی بھی ان کی بات نہیں سنے گا باجہ ساز گانا باجانا عام ہوگا اس کے پیچھے میری امت کے بدترین اور شرارتی لوگ ہوں گے یہ حدیث یہاں پر ختم ہو گئی اور اب اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سے بات ہے کہ تفسرہ ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس حدیث کو پڑھا اور اس میں جو اہم بات ہے وہ اس پر تھوڑی سی بات کر لیں کہ ڈھولک عام ہوگا شطرنج کا استعمال عام ہوگا اور اس کے استعمال کو اچھا سمجھا جائے گا اور باجہ اور ساز جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بہت بڑی پرابلم جو ہے یہ جو گانا ہے گناہانے کبیرہ میں جو علامہ دست غیب نے جو کتاب لکھی ہے گناہانے کبیرہ اس میں پندروں اور سولوں گناہ جو ہے وہ گناہانے کبیرہ اسے کہا گیا ہے امام رضا علیہ السلام کی بے شمار حدیث یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں میرے سامنے بھی رکھی ہوئی ہیں کہ یہ جو غنہ ہے جو گانا ہے انتہائی کری فیل ہے انتہائی کری فیل ہے اب اس کے زیل میں میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں امام رضا علیہ السلام کی امام رضا علیہ السلام میں اشارت فرماتے ہیں لہو لہو جو ہے نا وہ اس سے غنہ سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایہ سننے پہلے کہ فرماتے ہیں کہ زیادہ غنہ سننا نفاق اور تندستی پیدا کرتا ہے اس کے بعد غنہ کی محفل غنہ گانے کی محفل پر خدا کا غزب نازل ہوتا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ان گھروں میں نہ جاؤ جن کے رہنے والوں سے خدا نے گانے بجانے کی وجہ سے اپنی رحمت اٹھا لی ہے یہ کافی کی کافی کی جو یہ حدیث ہے اور اس وقت جو میں بیان کر رہی ہوں یہ گناہنے کبیرہ سے بیان کر رہی ہوں تو یعنی ان گھروں کے اندر جانے سے منع فرمایا ہے کہ جن کے اندر گانا گایا جاتا ہے یا جن کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے کام انجام دیے جاتے ہیں اب اتنی عام سی بات ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے یہ صرف گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے گاڑی میں بیٹھے آپ دیکھیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں بہت اچھے کام کرتے ہیں بہت نیک کام کرتے ہیں وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ آمال کو بھی انجام دیتے ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں لیکن اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ اپنے اس باگ کو آگ لگا رہے ہیں جو برزف میں ان کے لیے ان کے اچھے عامال کی وجہ سے تیار ہو رہے ہیں اس کو آگ لگا رہے ہیں وہ خاکستر ہو جائے گا تو اس چھوٹی سی بدی کی وجہ سے اس چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی اپنے اندر جو ہے وہ اپنے لیے عذاب کو خرید رہے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں مو کالا ہوگا اس کا جو گانا گانے والا ہے اس کا مو کالا ہوگا یہاں پہ ایک اور حدیث امام رضا علیہ السلام یہ کی ہے کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا مو جو ہے وہ سیاہ ہوگا اس کا جو چہرہ ہوگا وہ سیاہ ہوگا اس کے بعد ہے کہ اس کے کانوں کے اندر جب اس کا حساب کتاب لیا جائے گا تو اس کے کانوں کے اندر سیسا پگلا کر یعنی ایک دھاد ہے جسے پگلایا جائے گا اسے میلٹ کیا جائے گا اور اسے میلٹ کرنے کے بعد اس کے کانوں کے اندر اسے ڈالا جائے گا تو ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ ایک روایت جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس زمانے کے اندر شترنج آم ہو جائے گا بعض گھروں میں میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شترنج ایک شو پیس کی طرح سے رکھا ہوا ہے ایک جیسے ایک بہت ہی آلہ قسم کا اور بہت ہی انبہ قسم کا اس کے اوپر وہ جو اس کے جو گھوڑے ہوتے ہیں یا جو وہ سونے اور چاندی کے ہیں اور وہ اور جب ظاہر ہے کہ میں بول دیتی ہوں تو میں نے جب کہا بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شو پیس ہے یہ کھیلتا کوئی نہیں ہے تو سونے اور چاندی کا اس کے اوپر گولڈ پلیٹڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے انہوں نے کہا کھیلتا تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ رکھا ہوا ہے کس لئے رکھا ہوا ہے کیوں رکھا ہوا ہے یہ اس گھر میں جس گھر کے اندر یہ رکھا جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی تو کیوں رکھا ہوا ہے کس لیے رکھا ہوا ہے صرف شو کے لیے کس کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے نہیں سمجھ میں آتا تو یقیناً ظاہری بات ہے کہ یہ جو گناہ کبیرہ ہے اور کلام مجید میں بھی اس کی نفی کی گئی ہے اور کلام مجید میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے لہوالعبد کے زہل میں استعمال کیا گیا ہے امام صادق علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام نے ان دو آیتوں کی جو مومنوں کی صفات بیان کرتی ہیں کہ جب وہ لہو کے قریب سے گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے الگ رکھ کر وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں سورہ فرخان آیت نمبر سیونٹی ٹو اور جو لوگ لہو سے مو پھیر لیتے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر تین ان کے مائے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لہو جو ہے وہ غنہ ہے جس میں خدا کے بندے آلودہ ہونے سے بچتے ہیں یعنی آلودہ ہو جاتا ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی گانا گانے والا گانا گاتا ہے اور اپنی آواز کو نکالتا ہے اور محضوس کرنا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کو تو شیطان اس کے کاندھوں کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی لاتوں سے اپنے پیروں سے وہ اس کے سینے کو مارتا ہے اور اس کے جسم کو مارتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو مس کرتا ہے گویا کہ جب تک وہ یہ گانا گاتا رہتا ہے شیطان اس کے اوپر سوار رہتا ہے جب ظاہر ہے کہ جب شیطان سوار رہے گا تو وہاں رحمت کے فرشتوں کا سوال ہی نہیں کردہ ہوتا پھر اس کے بعد اگر کوئی شکایت کرے کہ یہاں پہ بیماری کیوں آگئی یہاں پہ دکھ کیوں آگیا یہاں پہ ایسا کیوں ہو گیا وہاں پہ ایسا یہ ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے آپ پوچھ کہیں گی جی بلکل تھوڑا سا بس میں چاہتی ہوں کہ زیادہ آپ اس حوالے سے بات کیجئے کہ آج ہمیں انشاءاللہ یہ حدیث ختم کرنی ہے اور اب آخری حصے پہ ظاہر ہے کہ ہم آ گئے ہیں گانے بچانے کے اعتبار سے لے کس کے یعنی آپ اگر اس کا پرسپیکٹیف دیکھیں یا یہ کس طریقے سے اور اس کو حدیث کے حوالے سے جب آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو گانا وہ ایسی چیز ہوتی ہے میوزک آپ کہہ لیجئے یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ یہ انسان کے جذبات کو بھارتا ہے یہ دنیا میں جو جیسے سٹیملنٹس ہوتے ہیں جیسے الکوہل سٹیملنٹ ہوتا ہے یہ اور دوسری جو نشہ آور چیزیں سٹیملنٹ جیسے کہتے ہیں ہائے کر دیتے ہیں آپ کو اسی طرح گانا بھی ایک طرح کا یعنی اس کو کھایا یا پیا نہیں جا رہا لیکن وہ دماغ پہ ایسے ہی اثر کر رہا ہے جیسے کوئی الکوہل یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو ہائے کر دے آپ کو جیسے کہتے ہیں آپے سے باہر کر دے اور اس میں انسان جو ہے یہ بھار تو یہ تھوڑی طویل بحث اور میں اس میں زیادہ اس میں توالت میں نہیں جانا چاہتی لیکن انسان کو جو پاورز اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے چاہے وہ پاور آف ڈیزائر ہے چاہے وہ پاور آف انگر ہے اور ایک سب سے اوپر جو ایک کامیاب انسان ہے اخری لحاظ سے کامیاب انسان ہے اس کی جو عقل ہے اس کی ہر قسم کی نفسانی جو اس کی پاورز کے اوپر ہمیشہ حاوی رہتی ہے تو گانا ایک ایسی چیز ہے جو کہ جذبات کو ہمارے اس کو آسان کر کے بیان کر دیں کہ جذبات ہے اور اقل ہے گانا ایک ایسا سٹیمولینٹ ہے جو کہ جذبات کو اقل کے اوپر حاوی کر دیتا ہے پھر انسان جو ہے وہ اقل سے کام لینے سے قاصر ہو جاتا ہے اقل سے کام نہیں لیتا اور وہ اپنی جذبات کی روح میں بہنے لگتا ہے اور یہ ایک سائنٹیفکلی نون فیکٹ ہے کہ یہ انسان کو متحرک انسان کی اموشنز کو متحرک کرتا ہے اور یہ حدیث ہے بڑی خوبصورتی سے مباجی نے اس وقت یہ ایکسپلین کیا قرآن کریم میں آیات ہمیں ملتی ہیں جس میں اسے لحب العاب سے تعبیر کیا گیا ہے لحب الحدیث کہا گیا مختلف آیات ہمیں ملتی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کوئی پوچھنے والے شاید یہ پوچھے جناب خاص گانے کا لفظ تو ہمیں کہیں نہیں نظر ہے قرآن میں تو جناب میں اور آپ کون ہوتے ہیں قرآن کریم کے ترجمے سے معانے نکالنے والے ہمیں تو معصومین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ معصومین علیہ السلام ہمیں اس خاص حدیث کے کیا معانے بتا رہے ہیں اور تفسیر میں جو مفسرین قرآن ہے وہ اس حدیث کی کیا وہ اس قرآن کی آیت کی کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں ہمیں وہاں رجوع کرنا پڑے گا اور اس میں اس طرح جب ہم اس راستے کو ایڈاپٹ کریں گے تو قرآن کریم میں بیشتر آیات ہمیں ایسی ملیں گی جو ہمیں ڈائریکٹلی اس بات کی تنبیل کرتی ہے کہ گانا بجانا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں بلکل ناپسندیدہ عمل ہے اور اتنا ثابت ہے کہ جیسے ہمارہ جی نے ابھی بیان کیا کہ گناہ نے کبیرہ میں سے آتا ہے گناہ نے کبیرہ میں سے گناہ جو ہے گانا بجانا ہے چاہے اس کا سننا اچھا خیر میں اس میں اور اس میں نہیں جاری ہوں مواجی میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سوال ایسے کچھ اور بات کیجئے اچھا یہ جو آپ کہہ رہیے نا اس میں لہو الحدیث یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بھی اس میں ہے اور امام نے ہی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے اور آگے انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ لہو سے مراد جو ہے وہ خرافات پر مبنی داستانیں اور قصے جو سننے والے کو خرابی اور فسق و فجور کی طرف مائل کریں اور گانا اور آلاتیں موسیقی جیسے مشاقل وغیرہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں تو امام علیہ السلام نے اس کی تشریح کر دیئے قرآن نے ظاہر ہے کہ اشارتا جو بات کی ہے امام علیہ السلام نے اس کی تشریح کر دیئے ایک اور حدیث امیر المومنین علیہ ابنہ ابی طالب علیہ السلام کی بیان کرتی ہوں امام فرما رہے ہیں جس گھر میں شراب جوے کے آلات یا باجے ہوتے ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں رہنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی اور ان لوگوں سے برکت اٹھ جاتی ہے حضرت امام رضا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ باجے سننا گناہ کبیرہ ہے پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن تمبورہ تمبورے والا کالا مو لے کر اٹھے گا اس کے ہاتھ میں آگ کا تمبورہ ہوگا اس کے سر پر عذاب کے ستر ہزار فرشتے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں آگ کا ایک گرز ہوگا جسے وہ اس کے مو اور سر پر ماریں گے اور گانے والا اس طرح حشر میں آئے گا کہ بہرا اندہ اور گنگا ہوگا زنا کرنے اور موسیقی کے باجے رکھنے والے کا بھی یہی حشر ہوگا یعنی وہ بھی اندہ بہرا اور گنگا ہو کر آئے گا اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی پھر ایک اور حدیث ہے کہ اشارت فرما رہے ہیں کہ جس کے گھر میں چالیس دن تک گانے بجانے یا جوے کے آلات رہیں گے اس سے خدا ناراض ہو جائے گا اور اگر وہ اس عرصے میں مر گیا تو دنیا سے بدکار اور گناہگار جائے گا اس کی جگہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے اب ایسی یہ اتنا ایک پورا اچھے خاصت چپٹر ہے اور ابھی جو آپ یہ بتا رہی تھی نا کہ آساب کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں تو تین سو پچاس گناہانے کبیرہ کی جو جلد اول ہے اس کے صفحہ نمبر تین سو پچاس کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ آساب کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس کے اندر آلات غنہ ہو اور جس کے اندر گانہ بجانہ ہو امام صادق علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں اپنے گھر میں جب جاتا ہوں تو وہاں پر میرے جو پڑوس کی جو لونڈیاں ہیں وہ گانے گاتی ہیں اور میں وہ گانے کو سن لیتا ہوں میرا ارادہ نہیں ہوتا مگر میں اس کو سن لیتا ہوں اور کچھ دیر کے لیے اس جگہ پر ٹھہر جاتا ہوں جہاں گانے کی آواز آتی ہے امام علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے ہرگز بھی یہ یہ پسند نہیں کرتا خدا یہ تو جا فوراں اور جا کر غسلے توبہ کر اور آئندہ جو ہے وہ اس جگہ پر مت کھڑے ہونا اور آئندہ جو ہے ان گانوں کو نہ سننا اور اس کے بعد اس نے جا کر غسلے توبہ یعنی ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کام کیا ہے تو جا کر تم غسلے توبہ کر لو اب دیکھئے کوکب ہم لوگ امام زمان علیہ السلام پر یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم اتنا امام کو پکارتے ہیں اتنا امام کو آواز دیتے ہیں اور اس وقت ظاہری بات ہے اس وقت جو حالات ہمارے چل رہے ہیں ہمارے جو بہت سارے ایسے شیانے حیدر کر رہے ہیں جو بہت آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجلس کرنی ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہ کرنا ہے امام کی آمد کے لیے کوئی کام تو انجام نہیں ہے ہم وہ کام انجام دے رہے ہیں افسوس کے ساتھ صادہ افسوس ہم کسی دوسرے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے تبقے کی بات کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں ایک بہت ہی عام سی بات ہو گئی ہے یہ گانا اتنی عام سی بات ہو گئی ہے یعنی افسوس صد افسوس کہ مجھے دکھ اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ شادی میں آئیے گا وہاں پر گانا نہیں ہوگا موسیقی نہیں ہوگی بس منقبتیں چلیں گی اب ایک شادی میں ہم چلے گئے وہاں پر آپ یقیمہ نے اس قدر زور سے وہ منقبتیں تھی یا پتہ نہیں ہم تھی یا کیا تھا لیکن جو پورے ایکپمنٹ موجود تھے میوزک کا سارا سامان موجود تھا ہر چیز موجود تھی اب ظاہر ہے کہ وہاں پر بیچارے مولانا بھی بیٹھے تھے مولانا کو تو نکاح پڑھانا تھا اب مولانا ظاہر سی بات ہے کہ مولانا کو نکاح پڑھانا ہے تو مولانا کیا کریں مولانا نے شاید پھر منع کیا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یعنی وہ میوزک نہیں ہے ہم نے یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے امام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو افسوس صد افسوس کہ ہم اپنی حالت کی خبر نہیں لے رہے اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے پر وردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان سب چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ نہیں ہم نے چھے نوہے نہیں پڑے یا ہم نے بہت زور سے ماتم نہیں کیا یا ہم نے جو ہے وہ جو انجمن آتی تھی تو وہ سب چھوٹا تھا ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں جو گناہ کر رہی تھی میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ انجام دے رہی تھی یہ گاڑی میں بیٹھنے کا دیکھ لی جائے آپ گاڑی میں بیٹھے اور وہ جو ہے وہ سی ڈی لگ گئی اور اس میں جو ہے وہ میوزک چل رہی ہے یا گھر کے اندر بیٹھے ہیں وہ مستقل جو ہے وہ میوزک چل رہی ہے اور مستقل جو ہے وہ الٹی سی دی چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں اب مجھے تو نہیں اتنا معلوم ہے لیکن ڈرامے بھی ایسے بےہودہ اور فلموں سے بھی بتر ڈرامے ہیں وہ اس زمانے میں جو فلمیں آتی تھی وہ زمانے کے جو ہے وہ آج ڈرامے یہ سب لہو لعب ہے یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں میوزک کو ہم بند کر دیتے ہیں وہ جو اس کے جملے ہیں وہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ جو اس کا لباس ہے وہ جو اس کے مناظر ہیں وہ اتنے بےہودہ مناظر ہیں کہ جس کی وجہ سے ہیا گانے کی وجہ سے موسیقی کی وجہ سے ہیا انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے یہ حدیث ہے یہ بھی حدیث موجود ہے کہ ہیا جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے شیطان جو ہے وہ اس کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرتا ہے اور اس کے پاس سے ہیا ختم ہو جاتی ہے شرم ختم ہو جاتی ہے جب شرم ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اگر کسی بات کو کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے آپ نے بھی کوکپ سنا ہوگا دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کسی بات کو ٹوکتے ہیں آپ کسی بات کو منع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے یہ تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے اس میں کیا برائی ہے اب آپ اس کو اس کی پوری ڈیٹیل بتائیے بلی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہمارے جیسے کہتے ہیں رنگ میں بھنگ ڈالنائنوں نے تو ہمارا مازہ ہی مہتے ہیں اسی لیے بلکل اسی لیے بلاتے نہیں ہمارا کام تو جو ہے وہ صرف ملاد پڑھنا ہوتا ہے شادیوں کا اور اس کے بعد ملاد کے بعد ہمارا کام ختم پھر یہ دعا کی جاتی ہے کہ جلدی سے یہ چلے جائیں اور پھر ہم اپنا کام شروع کریں وہیں جہاں آپ نے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ کھیل ہے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں وہاں پہ آپ جناب سیدہ کو بلا رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا دوپٹہ پنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں ان کے نام کا تو جناب سیدہ تو ناراض ناراض تو نہیں ہوں گی وہ لیکن بہرحال رنجیدہ تو ہوں گی بی بی تو رنجیدہ ہوں گی اور خود سب سے ہمارا جو عنوان ہمارا امام زمانہ کے اوپر جو چل رہا ہے ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا ناراض کرتے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کو کس قدر دکھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ہم سے مو نہیں موڑتے ہیں پھر ہم جب انہیں پکارتے ہیں تو ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور ہمیں ہمیں ہمارے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں تو جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم سے مو پھیر لیتے ہیں پھر ہماری طرف رغبت کرتے ہیں پھر ہماری طرف دیکھتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو توفیق عطا فرما لیکن ہمیں خود ہم خود اتنی غفلت کا شکار ہیں اتنی غفلت کا شکار ہیں کہ ہم اس غفلت سے بیدار ہونا بھی نہیں چاہتے جیسے ہوتا ہے نین سے کسی کو اٹھانے کے لئے آپ جائیں تو کہتا ہے اتنی پیاری نیند آ رہی تھی اتنی میٹھی نیند آ رہی تھی تو میٹھی نیند جو ہے ہم اس میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ ہم میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں بس ایک پیٹرن بنا ہوا ہے سب سے جو مشکل کام ہے نا ہمارے لئے اس وقت وہ یہ ہے جمود جمود ہے ہم رکے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں میں اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ میں تو بہت اچھی ہوں دس لوگوں سے میں بہت اچھی ہوں میں تو نماز پڑھتی ہوں میں تو روزہ رکھتی ہوں میں تو یہ کام کرتی ہوں لیکن ظاہر سے بات ہے کہ یہ جمود ہے مطمئن نہیں ہونا ہے مومن کبھی مطمئن نہیں ہوتا اپنی حالت سے مطمئن نہیں ہوتا تو جمود نہیں کون سا ایسا کام ہے جو ہم صبح اٹھ کر جیسا ہے وہ علی مرتضی زہدی نے بہت خطورت بات کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر میرا باپ یا میرا بھائی یا میرا کوئی عزیز بچھڑا ہوا ہو تو ہم اس کے بارے میں صبح جب اٹھتے ہیں تو ہم صبح اٹھ کے فوراں یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے آج اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے آج مجھے اس کی رہائی کے لیے کیا کام کرنا ہے مجھے کس سے ملنا ہے مجھے کون سا عمل انجام دینا ہے مگر امام زمانہ ہمارے سامنے نہیں ہے مگر ہم کون سا عمل انجام دیتے ہیں کیا عمل انجام دیتے ہیں فکر ہوتی ہے ہمیں صبح کو کہ ہم مشکل سے بہت ہی کم ایسے افراد ہیں جو دعائے احد پڑھتے ہیں امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زیارتِ آلی یاسین پڑھ لیتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں کہ امام سے ان کا رابطہ رہے یا امام کے وہ منتظر ہیں اپنی صبح کی نماز میں کس قدر دل کے ساتھ ان کو کون کون پکارتا ہے کہ میرے مولا آپ کہاں ہیں جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا اپنے عزیز و اخارف کے لیے پریشان ہوں اگر انہیں وہ گمشدہ ہو جائیں وہ ہمیں نظر نہ آئیں ہمیں معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ آئیں گے تو ہم پریشان ہوں گے کہ وہ کب آئیں گے کیسے آئیں گے کس طرح سے آئیں گے ان کے آنے کا کیا انتظام ہوگا بگر ہم یہ ساری علامتیں جو ہم نے پڑھی خدا سے ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایک تو ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں کہ جن کی وجہ سے جو رکاوٹ بن رہے ہیں ہمارے عامال رکاوٹ نہ بنیں ہماری جو دن بھر کی روزانہ کا جو ہمارا معاملہ ماما جی ہمارے کے لئے سے کال ہے چھوڑا سا میں بریک لوں گی السلام علیکم علیکم السلام کوکر کیسی ہو جی جی اللہ کا شکر آپ اپنا تعریف کرائیے مجھے بہت اچھی طرح سے پہشاندی ہوں لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں مطلب ہمارے جی کو میرا سلام کے شاید وہ آواز نہیں ہے جی جی وہ سن رہے ہیں بلکل آپ کی آواز سن رہی ہے آچھا بہت اچھی بات پروگرام ہے اور بہت اچھے سے مذہب بتا رہی ہیں لیکن کسی کے پڑھنے والی چیز نہیں ہے اللہ کے رئے کی فرماتگاہ سب کو چھوڑی قرآن فرمات اور مجھے سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ بات یہ ہے کہ پیغام ضرور پہنچے گا ماشاءاللہ آپ سن رہی ہیں اور لوگوں تک پیٹلیس کم از کم یہ بات تو واضح ہو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز امام پسند فرمارے اور کسی اس کو سخت ناپسند کرنے کم از کم یہ پیغام پہنچے آج ہمارے امام کو حوالوں نے ہی روکی ہوئے رکھا ہے جو ہی سارے چیزیں ہو رہی ہیں یہ ست چیزیں کیا ہے امام ہمارے سیلے سے رکے ہوئے ہیں بلکل ہم نے خود ہی روکا ہوا ہے ہم نے خود ہی ان کے راستے پر رکھا ہوا ہے ہمارے کردار نے ہمارے چیزیں جو ہم آج کر رہے ہیں وہ ہی سارے چیزیں رکی ہوئی ہیں بلکل بلکل بجا فرمایا ہے بلکل 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 بہت بہت سلام بہت سلام اور بہت اچھا ماشاءاللہ سے بلکل اسی طرح کا ہونا بھی چاہیے اب الحمدلاللہ بس آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مہتاج دعا انشاءاللہ 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 بہت سلام بہت سلام بہت سلام اور بلکل اس وقت میں بلکل ایسی در ملکی تو الحمدللہ ہم لوگوں کا مقصد ہے وہ خامیہ آپ ہے بے شک بے شک بالکل انشاءاللہ خدا حافظ خدا حافظ جناب یہ تھی ہونے پیاری سی شاہین با جی جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے شاہین با جی بہت شکریہ کال کرنے کا بہت بہت بیلیوبل زیر ہے کہ آپ کی انپوٹ ہے الحمدللہ حسلہ افزائی کا شکریہ حمدلللہ آپ کو سلام آپ تک اواز نہیں پہنچتی والیکم السلام میں بھی اسلام کا جواب دے دوں شاہن با جی والیکم السلام بہنکل آپ کی آواز آ رہی تھی ہمارے ہم تک پہنچ رہی تھی اور خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ بھی الحمدللہ ظاہر ہے کہ اسی رستے کے مسافر ہیں ہم سب اور میں بس ایک بات یہ کہتی ہوں کہ مٹکے کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مٹکا جا رہا تھا ایک کہانی ہے اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا ڈیٹیل کے اندر سنائیں لیکن اس کے اوپر ایک ڈراب جو تھا وہ گر رہا تھا اور آخر کار جو ہے وہ چکنا جو گھڑا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس میں جب مستقل اس کے اوپر پانی رلا تو آخر کار اس کے اندر سراخ ہو گیا اور وہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر چلا گیا تو یہی بات ہے کہ دستک ہمیشہ ہمیں دینی چاہیے اور ہمارا کام ہے ظاہر سی بات ہے کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ ایسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے اگر آپ پکارتے رہیں پکارتے رہیں پکارتے رہیں تو کسی نہ کسی کے اوپر انشاءاللہ اثر ہوگا ہمارا کام یہی ہے ہ ہم خود بہت گناہگار لوگ ہی لیکن پروردگار ہمیں توفیق دے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک جملہ جو ہے وہ ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جملہ جو ہے وہ کسی کے دل کے اوپر اثر کر جاتا ہے تو یہی دعا ہے رب العالمین سے کہ انشاءاللہ محرم کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے لیکن امام علیہ السلام سے اپنے رابطے کو ہم قوی رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ جس طرح سے اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئیں کہ ایسا ہوگا اور اس طرح سے برائیاں پھیلیں گی تو ہم ان برے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں اور یہ کوشش کریں کہ عمل سالے کو اختیار کریں اور درک کر سکیں امام زمانہ علیہ السلام کی جو غائبت ہے اس کو درک کر سکیں کہ وہ کیوں ہے اور اس میں ہمارا کیا رول ہے ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ حالات بہت اچھے رہیں گے اور اچھے ہو جائیں گے تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے نہیں اس برے دور میں ہمیں کیسے اچھا بننا ہے اس برے دور میں ہمیں کس طرح سے اچھائی کو پھیلانا ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چا بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب اختتام پر پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ مواجین درخواست ہے کہ اگر مصروفیت آپ کی اجازت دے تو انشاءاللہ پروگرام ہم کنٹینیو کریں گے محرم میں بھی انشاءاللہ اور کوشش یہ کریں گے دارے کہ امام زمانہ کے ٹاپک سے کوئی بھی ٹاپک میں سمجھتی ہوں جدا نہیں ہے لیکن اس دن میں تھرزڈے کو بہت زیادہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس خاص موضوع کے تحت گفتگو کرن کی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم محرم کے حوالے سے ہم بفتگو کر کے اسی ٹاپک کو لے کے چلے انشاءاللہ کیونکہ در سو مچ دیکھ بھی اال نید تو نوہ بھی انساند سمجھنے کی سوچنے کی بہت زارہ زرورت ہے لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا جاؤں گی آپ کو ایدے مباہلا کی پیشگی مبارک بات اور انشاءاللہ آپ ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھے ہیں اگر آپ کی جازت دے تو میں ایک شعر مباحلے کے حوالے سے پیش کرنا چاہتے ہوں کہ گھر سے اظہر مباحلہ وہ ہے جس میں مسلمانوں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اہل الہبیت کی بہت بڑی فتح کا دن ہے اور اس فتح میں جو ہے ہماری خوشی اظہر سے بات ہے کہ دینی ہے تو اس میں بس ایک شیر ارس کرنا چاہوں گی کہ گھر سے مباہر چلے کچھ لوگ تھے جو بن کے وقار چمن چلے اس قافلے کی جیت پہ کیوں نہ یقین ہو اس قافلے کی جیت پہ کیوں نہ یقین ہو جس قافلے کی پشت پہ خیبر شکن چلے سبحان اللہ آپ سب بہت بہت مبارک الحمدللہ پردگار عالم انشاءاللہ ہمارے ان عیدوں کے صدقے میں ہمارے معصومین کے صدقے میں بہترین ہدایت عطا فرمائیں انشاءاللہ اور ہمیں ثابت قدم رکھیں ایک اصل جو چیلنج ہے انشاءاللہ ہم سب کے لئے اور اس چیلنج کو پردگار عالم کی توفیق سے ہم اس کو اوورکم کریں گے سرات مستقیم ہدایت تو حاصل ہے ہمیں مستقل ہدایت مل رہی ہے لیکن ہدایت پر ثابت قدم ہدایت کو ایکسپٹ کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا عمل پہرہ ہونا یہ ایک چیلنج ہے جو پردگار عالم کی توفیق سے ہماری کوشش سے ہم اس حوالے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ہماری جی آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے ساتھ کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہم گفتگو کو اپنے کل کنٹینیو کریں گے اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا سٹے سیف سٹے ہیلتی انشاءاللہ اور ماہ مبارک زورلجہ کے حوالے سے دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ ولای ٹی وی کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ اجازت چاہیں گے ربنا تقبل منا انکنت سمیو العلیم بحق محمد و آلہ تیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد و عجل فرجہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو فی امان اللہ